بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو ترہ ترہ کی ریسپیش دی جاتی ہیں ہم آج ملک شیک تیار کر رہے ہیں کجور کا اور کیلے کا اکثر آپ شیک کی دکانوں پر جاتے ہوں گے وہاں پر کجور اور کیلے کا ملک شیک آپ کو ملتا ہے اس کو جب آپ گھر میں آ کر بناتے ہیں تو آپ سے اس طرح کا نہیں بنتا تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرح انہوں نے بنایا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے آپ بہت آسانی کے ساتھ گھر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اور رشداروں میں شیئر کیجئے شکریہ اور ایک اس طرح کی مشین چاہیے ہوگی یہ خجوریں میں نے لے لیا آٹھ عدد یہ آپ نے ڈال لیا ایک خجوریں نرم ہونے چاہیے میری تھرہ تھوڑی سی ہارڈ ہے اگر ایک ہو سکتا ہے اسی طرح ناغ ہونے لیکن آپ نے تھوڑی سی بلکل نرم خجوریں لینی ہے وہ ڈال لینے گھوٹدیا میں نے نکال لینے یہ جگ میں ڈال دیں آپ آٹھ عدد خجوریں ڈال دیں ہم نے چھے عدد کے لے لینے آپ نے دو دو کر کے ڈال دیں چھے عدد کے لے اپنے دو دو کر کے ڈال دیں چھے عدد کے لینے 3 ٹی بل سپوون فرش کریم ڈال لینے آپ نے 3 چمبر یہ میں نے پہلے سے نکال لیتا ہے اپنے چینی ڈال دیں ہمیں اپنے چینی ڈال دیں ہمیں ایک دو تین چار پانچ ٹی بل سپوون چینی ڈال دیں ہمیں میں نے جو کریم ڈیوس کی ہے وہ ہے بلکل پھیکی میٹھی نہیں اگر آپ میٹھی ڈیوس کرو گے پھر آپ نے چار ٹی بل سپوون چینی ڈال لینے اب اس میں یہ دو ڈال لیں گے آدھا گیلو یہ میرے پاس تھنڈا دو دو ہے فریش کا لگا وہ تھنڈا دو آپ نے استعمال کرنا فول فیٹ دو دو استعمال کرنا آپ نے ملائی نکلاوا دو دو فول فیٹ یہ آپ نے یوز کرنا اس میں یہ ڈال دیں اب ہم اس کو ایسا کر کے مشین پر ٹکیں گے اب ہم اس کو چلائیں گے یہ ہم نے دو سے تین میٹ اس کو گھمایا ہے اب اس میں ہم ڈال لیں گے برف کی ڈالی ہیں یہ برف کی ڈالی ہیں جو اس میں ڈالیں گے جو اس میں ٹیشٹ آئے گا وہ پیسے یہ برف ڈال کے و اپنے دوبارا اس کو چلائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا گھڑا گھڑا جو اس تیار ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤڈ کرتے گلاس میں نکالتے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ اسے گھر میں ایسی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ بلکل سیم بزار جیسا جیسے بزار میں خجور کو اور کلے کا ملک شکل بنتا ہے یہ ویسی یہ بہت ہی طاقت در ہوتا ہے یہ آپ گھر میں ایرام سے بنا کر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو برائی مہربانی میرے ویڈیو کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے پر کلے کیجئے اب مجھے اجازت دینے اللہ حافظ